اور چودھی چیز وہ مشورہ ہے جو اجتماعیت کا جو اجتماعیت کی کیل ہے اس طرح چکی کی کیل ہوتی ہے اجتماعیت کی کیل ہے یہ اس طرح چکی کی کیل ہوتی ہے اس سارا نظام اس پر جلے گا مشورہ عبادت ہے اور مسجد کا عمل ہے ہمارا مشوری کی بنیاد امور کا طے کرنا نہیں ہے ہمارے مشوری کی بنیاد ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کے دین کی مٹنے کا غم پیدا کرنا ہے امور کا طے ہونا تو زنی جیدے امت کے دلوں میں اللہ کے دین کی مٹنے کا غم پیدا کرنا یہ ہمارے مشورے کا مقصد ہے اور یہ سب سے بڑا استماعی عمل ہے اور استماعیت کو باقی رکھنے والا عمل ہے اس لئے اللہ تعالی نے مشورے کو قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کیا ہے زکاة کا جہاد کا آج کا روزے کا کوئی ذکر نہیں ہے نماز اور نماز کا مشورہ اللہ ذین استجابوا لی ربیہ وعقاموا الصلاة وعمرہم شورہ بینوں یہ کون ہیں ایمان والے کہ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور باہم مشورہ کرتے ہیں اس لئے ہماری مسجد کا مشورہ دیکھو میری بات درہ بہت دھیان سے سننے یہ جا کر اللہ کو جزائے خیر دے ایسا جم کر بیٹھ کر سننے والا مجمع میں نے کہنی دیکھا یہ آپ کی طلب اور شوخ کی بات ہے ہماری مسجد کا مشورہ ایک حال یہ ہے کہ ہم مشورہ تبلیغ والوں سے کرتے ہیں مسلمانوں سے نہیں کرتے یہ میں آپ کو پوری دنیا کے کام کو سامنے رکھ کر میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ ہمارا مشورہ تبلیغ والوں سے ہے ایمان والوں سے نہیں ہے یہ ہماری بڑی کمزوری اور بڑی خطا ہے میں کہہ رہا تھا ساتھیوں سے اللہ مدین میں کہ انتظار کرتے ہیں کہ مسلح چلے جائیں گے نماز پڑھ کر تو پھر مسجد کی جواب پر مشورہ کرے گی لیکن اب تم کیا مشورہ کرو گے جن سے تمہیں کام لینا ہے وہ چلے گئے مشورہ ہر ایمان والے سے ہے کیونکہ مشورہ کی بنیاد ہر ایمان والے کے دین میں اللہ کے دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا ہے مشورہ تو ایمان والوں سے ہے جو میں اعمال کر رہا ہوں کہ نماز کی طرح مشورہ مسجد کا اجتماعی عمل ہے ہر ایمان والے سے متعلق ہے مشورہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی دشمن سے بھی جا کر یہ کہیں کم جا سے مشورہ کرنا ہے تو وہ دشمن بھی دوست ہو جائے گا کہ مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں مجھ سے رائے لے رہے ہیں مشورہ سے بڑا امت کو جوڑنے والا کوئی عمل نہیں ہے ہماری مسجد کا مشورہ ہر ایمان والے سے ہے کیونکہ بنیاد امور کا فیصلہ کرنا نہیں ہے بنیاد تو اللہ کے دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا ہے وہ ہر مومن سے متعلق ہے ہماری مسجد کی جماعتیں انتظار کرتی ہیں کہ مسلح چلے جائیں تو پھر تبدیل والے بیٹھ کے مشورہ کریں اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ سارے ایمان سارے مسلحوں سے ہمارا مشورہ متعلق ہے اس طرح سارے مسلحوں سارے ایمان والوں سے گشت متعلق ہے تعلیم متعلق ہے سارے ایمان والوں سے نماز متعلق ہے اس طرح اعمال دعوت سارے ایمان والوں سے متعلق ہے اپنے مشورہ کو وسعد دو ہر ایمان والے سے ہر ایمان والے سے رائے لو دیکھو میرے دوستو آجیدو ہم نے کام کو انتظام کو جمع کر لیا ہے بس یہ ہماری غلطی ہے انتظام الگ چیز ہے کام الگ چیز ہے ہمارا مشورہ کام کے لئے ہے ہمارا مشورہ کام کے لئے ہے انتظام کا مشورہ تو انتظام لوگوں سے متعلق ہے انتظام کا مشورہ انتظام لوگوں سے متعلق ہے کام کا مشورہ ہر ایمان والے سے متعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کا مشورہ ہوتا تھا تو مشورہ ایسا عمومی ہوتا تھا کہ منافقین بھی آپ کے مشورے میں شریک ہوتے تھے دیکھو میری بات جرہا سمجھ کر سمجھ جنہا اچھی تھا یہ میں آپ کے مشورے کی وسعد بتا رہا ہوں منافقین بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ نہیں فرما دے کہ منافقین کو نکالو تو تاکہ مشورہ کریں نہیں منافقین بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ اور آپ مشورہ کر رہے ہیں کہ کدھر جانا ہے کدھر چلنا ہے کیا کرنا ہے جیسے معلوم ہیں آپ کو کہ یہ منافقین بات سنیں گے یہاں اور جا کے نقل کریں گے اپنے شیاطین کے سامنے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی استماعیت کو باقی رکھنے کے لئے منافقین کو کس طرح نبھا رہے کہ نہیں یہ کوئن ایک علامت عمل ان کو قدل نہ کرنا ورنہ غیر یہ کہیں گے کہ ان کے آپس میں آپس میں اجتماعیت نہیں ہے کیونکہ وہ انہیں ہمارا سمجھتے ہیں حالکہ ہمارے نہیں ہیں اللہ ہو پر آپ دیکھیں تو سیم عملہ کافر کے عدوات کھلی ہوئی ہے وہ خطرہ اس سے نہیں ہے جو منافق سے لیکن آپ یہ نہیں عمر ایسا نہ کرنا کیونکہ غیر انہیں ہمارا سمجھتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اب یہ اپنے آج بھی وہ خطر کرنے لگے ہیں اس سے ان کے ہماری طرف آنے کا راستہ بن ہو جائے گا کیونکہ اعتماد ختم ہو جائے گا اعتماد ختم ہو جائے گا اعتماد باقی رکھو کہ منافقین کو لباؤ وہ تو اللہ تعالیٰ تبوک ایسا موقع لائے کہ منافقین خود ہی چھٹ گئے جی ہاں یہ اس کام کے ساتھ خاصیت ہے کہ ایسے حالات پیشا جائیں گے کہ نعوذ باللہ جن کے جنہوں بیماری ہے وہ چھٹ جائیں گے وہ چھٹ جائیں گے خود ہی تبوکے موقع منافقین چھٹ گئے لیکن آپ کسی کو نکالے کہ ان کو فلا فلا کو نکال دو یا نہیں اللہ اپنے کیا اجتماعیت تھی میں تلی کے راتوں ساتھیوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھو رہے صحابہ کے ساتھ ایک صحابہ نے آکے آپ کو اشارہ کیا ہمولی سے کیا اشارہ کیا کہ آپ کے مطابق کھانا ہے تھوڑا سا آپ تشک بیچریں میرے گھرے کھانا کھانے کے لئے زبان سے نہیں کہا اشارہ کیا کھانے کا اشارہ آپ نے اشارہ کیا کیا آپ نے فرمایا ان صحابی سے اشارہ کر کے کہ میں تنہا نہیں ہوں میرے سارے صحابہ میرے ساتھ ہیں اس نے کہا نہیں صرف آپ سب نہیں پھر آپ صحابہ سے ساتھ باتیں مشغول ہو گئے وہ کھڑے رہے انتظار میں بہت دیر کے بعد پھر آپ کی نظر پڑی صحابی پر پھر آپ نے صحابی نے اشارہ کیا آپ کو یہ صلحہ کھانے کیلئے چلے صرف آپ تو میں نہیں میرے سارے صحابہ میرے ساتھ ہیں اس نے کہا نہیں سب نہیں صرف آپ پھر آپ باتیں مشغول ہو گئے صحابہ سے پھر دیر ہوگی کھڑے کھڑے اس کو پھر آپ کی نظر پڑی کچھ دیر کے بعد اس نے پھر اشارہ کیا کہ آپ چلیں صرف آنے کے لئے میں کہا نہیں میرے صحابہ میرے ساتھ ہیں اس نے کہا پھر سب آ جاؤ یہ شان ہے نبوت کی کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح رہے دیں کہ نہیں میں تنہا نہیں ہوں میرے ساتھ میرے صحابہ ہیں موسیقی موسیقی